آج دوستو میں ہوں شہزار عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے دیش کے اندر ویکسین لگنے کے بعد کتنے لوگ اس ویکسین سے بیمار ہوئے ہیں اور کس طرح کے پرباہ ویکسین کے دیکھنے کو ملے ہیں دراصل دیش کے اندر سولہ جنوری دوہزار اکیس کو کرونا کے خلاف ویکسین کی شروعات کی گئی دو ویکسین جو بھارت سرکار نے جنہیں انومتی دی ہے ایک ہے کو ویکسین جسے بھارت بائی ٹیک نے بنایا ہے اور دوسری ویکسین ہے کو وی شیڈ جسے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے بنایا ہے ان دونوں ویکسین کو اجازت ملی ہے لیکن امرجنسی استعمال کی اجازت ابھی ملی تھی لیکن سرکار نے ایسے ہی لگانا اس کو شروع بھی کر دیا ہے اس کو لے کر کے پہلے ہی سوال اٹھ چکے ہیں ویگانک پروفیسر گگن دیپ کانگ نے سوال اٹھائے تھے کہ ابھی تھرڈ فیز کے ٹرائل کے آنکڑے نہیں آئے ہیں کہ اس کا پربھاؤ لوگوں پر کیسا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہی اجازت دے دی گئی جو کہ غلط ہے لیکن بہرحال سولہ جنوری دوہزار اکیس کو خوددیش کے پردان منطری نریندر موڈی نے ویکسین کا شروعات کی لیکن وہ ویکسین خود انہوں نے نہیں لگوائی ویکسین لگائی گئی آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دیلی کے ایک صفائی کرمی کو جس کا نام ہے منیش اور منیش کے ویکسین لگتے ہی بیس منٹ بعد اس کو الیرگی ہونے لگی اس کو پریشانیاں ہونے لگی جس کے بعد اس کو ایڈمیٹ کرنا پڑا حالکہ ویکسین کو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈیریکٹر پروفیسر رندیب سنگھولیریا نے بھی لگوائی تھا دیش بر میں ہزاروں کی تعداد میں ویکسین لگائی گئی لیکن اس کے دوش پربھاؤ سب سے زیادہ دنلی کے اندر ہی دیکھنے کو ملے کل ملا کر کے سولہ جنوری کو پچھتر لوگوں پر ویکسین کا دوش پربھاؤ دیکھنے کو ملا کچھ لوگوں کے الرجی ہوئی تو کچھ کے سر میں درد ہوا تو کچھ کو بخار ہو گیا حالکہ بخار آنا ایک عام سمٹم ہے لیکن اسکن الرجی ہونا عام سمٹم نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ کیسز دنلی کے اندر ہوئے باون کیسز ہوئے جن میں سے ایک کیسز ہلکے پھلکے تھے جبکہ ایک کیس سیویر تھا اس کے علاوہ مہاراسترہ میں چودہ کیس دیکھنے کو ملے ویکسین کے دوش پربھاؤ کے اور ویسے ہی اتر پردیش کے کانپور میں بھی ایک فارمیسسٹ جو مہیلہ کرمی تھی اس کو بھی امیرجنسی میں بھرتی کرنا پڑا تھا مہیلہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا تھا تو کل ملا کر کے پہلے ہی روز پچھتر لوگوں پر ویکسین کا دوش پربھاؤ دیکھنے کو ملا ہے آگے آگے دیکھتے جائیے کہ کیسے حالات بنیں گے کیا اس ویکسین کے ریزلٹس آئیں گے چونکہ جو ریزلٹس آنے چاہیے تھے پہلے ان کے ابھی آنکھڑے آئے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ویکسین لگا کر کہ ہی آنکھڑے حاصل کر لیے جائیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے روز کسی کی موت نہیں ہویا حالانکہ کئی سارے معاملے دیکھنے کو ملے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جائے کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹوٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے وہ لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت شکریہ